گچھری گناہ کی جو کٹ رہی ہے یہاں بڑے سکون سے اپنی بھی کٹ رہی ہے یہاں امیرِ شہر سے کہدو کے دھولیاں بھر لیں علی کے لال کی خیرات بٹ رہی ہے یہاں امیرِ شہر سے کہدو کے دھولیاں بھر لیں علی کے لال کی خیرات بٹ رہی ہے یہاں حاضرین نہ غلطی عراقین کی ہے نہ منتظمین کی ہے نہ علماء جو ہیں ان کی ہے یہ تو کچھ نہیں ہے ہندوستان کی دوسری ریاستوں میں لوگ اتنے دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ سید عمین القادری کی ذات کا نام ہے اور ایک چملہ چشنگنی والوں دل پر ہاتھ رکھ کے بولو کہ جب چودہ سو سال بعد کے سید عمین کا چہرہ عیسیٰ ہے تو کربلا کے حسین کا چہرہ کیسا رہا ہوگا وحی دلیر وحی دلیر وحی دلیر یقینا دلیر ہوتا ہے کہ جس کے آگے سبا جستی شیر ہوتا ہے سمانے والے محمد کا خاندان ہے یہ انگوٹھا چوستا بچہ بھی شیر ہوتا ہے سمانے والے محمد کا خاندان ہے یہ انگوٹھا چوستا بچہ بھی شیر ہوتا ہے اکلیمی کانفرنس میں صرف سال رہی سالہہ سال رہی صدیہ ناز کرے گی کہ قدم رسول کی زمین پر علی رسول کیا قدم آیا تھا بھائی 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 ایک بات جان لی لیے حضرت وہاں سے گفتگو نہیں کریں گے انشاءاللہ یہاں سے کریں گے اور اگر اسٹیچ پر بیٹھنے والے کو شعور ہوگا تو وہ پیچھے ہٹ جائیں گے کیونکہ یہ لوگ تو دیکھتے ہی رہتے ہیں علمائی کلام وہ لوگ دیکھنے کے لیے آئے ہیں بڑی بھائی بھائی سے ورنہ پوری میں ہوتا رہے گا پیچھے ہٹیے پیچھے ہٹیے وہ لوگ دیکھ نہیں پا رہے ہیں سب سے بڑی ہے انشاءاللہ صدر المدررسین نازیم آلہ محسن صاحب قبلہ کی احسان فرمائیں گے تھوڑی دیر کے بعد اور یہ دیکھئے بچے ہیں بہتر یا تہتر بچوں کے سروں پر دستارِ حفظ رکھی جا رہی ہے کہہ دیئے سبحان اللہ آسان چیز نہیں ہے تہتر یہ تاریخ ہے الحمدللہ قدمِ رسول کی کہ ہندوستان میں جب بھی حفاظِ کرام کے کی دستار بنوی کے منظر نامے کو خاکے پر لکھا جائے گا تو قدمِ رسول کا نام ضرور آئے گا کہ شاز و ناظر میں نے اتنے جلسے پڑھے ہیں آج تک زیادہ سے زیادہ تین سے چار ایسے مداریس پڑھے ہیں جس میں اتنے بچوں کی دستار ہوئی ہوگی الحمدللہ وقت بہت کم ہے قاری محمد علی فیضی واہری ان کو سننا ہے آپ کو اور اس ٹیج پر ہاتھ جوڑ کر کے اور آپ لوگوں سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اگر دل میں جس میں دل ہے اور وہ دل نبی کی اولاد کی محبت میں دھڑکنا چاہتا ہے تو زبان آپ اپنی بند کر لیجئے بات چھت مت کیجئے یہ جو لوگ چھپ کر آ رہے ہیں انہی کی آواز زیادہ ہے کمیٹی بھائی آپ بھائی جب اللہ والے بھائی صاحب جہاں پہ آپ کی ضرورت ہی وہاں آپ نظر نہیں آئے حضرت قلعہ میں چاہیے آپ ہی بیٹھ جائیے وہ لوگ چلائیں گے یہ آپ ایک دن جلسہ کر رہے ہیں ہر دن کا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں آپ بیٹھ جائیں گے لوگ نہیں چلائیں گے انشاءاللہ آپ لوگ بیٹھئے آرام سے حضرت کی تقریر یہاں پر سے ہوگی آپ لوگ دیکھیں گے بلکل خاموشی کے ساتھ آپ بیٹھیں آئیے انشاءاللہ جتنے لوگ ہیں قیامت کے دن کسی کی گواہی قبول ہو یا نہ ہو نبی کے بیٹھے کی گواہی ضرور قبول ہوگی ایک نہیں جب قرآن کہتا ہے کہ سمین کی گواہی قبول ہوگی چلیم تو پرن کی گواہی قبول ہوگی یوم ایزن دوہتی سوا خبا رہا سرنا سرنا گواہی دے گا تو جب قیامت کے دن علی کا بیٹھا گواہی دے گا کہ نانا جان میرے سامنے آپ کی امت نے ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ کہا تھا ایک نہیں اب ایک نعرہ لگاتا ہوں اے بھائی بھائی میں جتنا جوش نہیں ایک نعرہ میں لگاتا ہوں اس چینے میں جتنی دھرکن ہیں پوری دھرکنوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے آپ احباب کا قاری حسین صاحب تحسینی کا ایاز بھائی کا جملہ سادسہ کا بچوں کا حکم ہے اور یہی میری پہچان ہے آپ کو ہاتھوں کو اٹھا کر کہنا ہے علی علی کیا کہنا ہے اس انتاثر میں کیا کہنا ہے سنا زور سے کیا کہنا ہے نعرہ میں لگاتا ہوں گا یہاں سے وہاں تک کوئی چھتے ہی رہے گا ایک مطلبہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہلیں یا علی اس انتاثر رہی مولا کا اپنا عملے رہے ہیں کل کے تحید کے کلشن کی کلی بولوں گا کچھ یہی سوچ کے کس من ہے کلی بولوں گا چان سے مار دو مجھ کو ہے یہی حل ورنہ تم زباں کاٹ بھی دو پھر بھی علی بولوں گا چان سے مار دو مجھ کو ہے یہی حل ورنہ تم زباں کاٹ بھی دو پھر بھی علی بولوں گا اور چار مصرہ سنو کہ مقام کتنا ہے اوچا امام زادو کا مقام کتنا ہے اوچا امام زادو کا بھرن حسین ہی رکھے خلام زادو کا لگا کے مہارے خیدر حلال زادو نے حرام کر بھی جاتینا حرام زادو کا تو آج آپ اللہ کی قسم آپ خوش قسمت ہے کہ علی کے بیٹے کا چہرہ سامنے ہیں ان کی ردوں میں کوئی اور خون نہیں ہے وہی خون ہے جو کربلا کے میدان میں بہا تھا یہ وہی خون ہے جو خاتون جنت سیدنا فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کا خون ہے آپ تقریر سنیں صرف دیکھیں بھی الحمدللہ تو قیامت کے دن اس کا بھی اجناب کو ملے گا تو دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے بھرکوری تقریر طوانائی کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر کے علی علی کے محبت کے ساتھ پورا مجبال لیکن حضرت نے مجھے ایک درس دیا تھا حضرت نے کہا تھا بابو کبھی بھی میرے چدہ امدد علی کا نام لیا کرو تم پہلے ایک بار یہ کہ لیا کرو گلی گلی نگر نگر سب لوگ کہیں افو بکر افو بکر گلی گلی نگر نگر دونے ہاتھوں کو انتھا کر دونے ہاتھوں کو گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم شفر مصطفیٰ کا ہم شفر گلی گلی نگر نگر چیدھر اٹھائیے نگر اب آئیے محبت کے ساتھ آپ کی آوازیں کرنا ہو آپ کا تیمہ کرنا ہو آپ کی آفاقیت کرنا ہو دونے ہاتھوں کو انتھائیں آل مولا کا نام لے شکریر کنارہ دونے ہاتھوں کو انتھا کر کوئی ہاتھ میچے نہ رہے تو بھی کربلا کے حسین کا باستہ ہے محبت کے ساتھ شکریر کنارہ فاروق کنارہ شکریر کنارہ فاروق کنارہ